بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال آپ سب دیکھنے والوں کے دعا ہے آپ لوگ بھی ہمیشہ خوش اور آباد رہے ہیں آمین اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کی دیگے تمام نمتوں کو شکر ادا کر سکیں آمین آج میں بنا رہی ہوں آلو بینگن بینگن لے لی ہیں میں نے تین پاؤ آپ کو جس طرح کا کٹ پسند ہے آپ اس کو اس طرح سے کٹ لیں آدھا کلو آلو ہیں ان کو بھی میں نے چھوٹ چھوٹے پیسز میں ایسے کٹ لیے اس کو میں سرسو کے تیل میں بناوں گی کیونکہ سرسو کے تیل میں سبزیاں بہت اچھی بنتی ہیں آدھا میں سرسو کو تیل لوں گے اور آدھا ریگولر آئل ڈالوں گی اس کے اندر ایک پاؤ ٹیمارٹر لیے ہیں ان کو میں نے موٹا موٹا چاپ کر لیا ہے یا پیس لیں آپ یہ آپ کی مرضی پر ہے ایک ایک چائے کی چمچ اس میں لسن ادرا کا پیس چاہے گا ایک بڑے سائز کی پیاس لے لیں یا دو میڈیم سائز کی پیاس لے کر وہ میں نے کٹ کر لیا ایک چائے کی چمچ زیرا ہے نو سے دس ہری مرچیں ان کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے ہری مرچ کا استعمال زیادہ زیادہ کرتی ہوں اس لئے لال مرچیں کم کر دیتی ہوں تو آپ کو جس طرح سے پسند ہے آپ اس طرح سے کریں ایک کھانے کی چمچ پسی ہوئے لال مرچ کی جائے گی یہ اپسٹنل ہے جتنی آپ کو پسند ہو ایک کھانے کی چمچ نمک جائے گا آدھی چائے کی چمچ اس میں حلدی کی جائے گی چھارا دھنیا ہے دو تین ہری مرچے اور آدھا چائے کے چمچ گرم مسالہ ہے یہ میں آخر میں ڈالوں گی چلیں تو پھر پکانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرسو کا تیل میں اس میں ڈال چکی ہوں اور اب اس میں تھوڑا سا میں ریگولر اوئل ڈالوں گی جتنا اوئل آپ کو پسند ہے آپ اتنا لے لیں اور اگر میں نے جتنا اوئل دیکھیں تو آدھی چھوٹی پیالی سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ اوئل پیاز، زیرا اور ہریمیشی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیاز کو بس میں نے سوٹے کرنا ہے تاکہ زیرے کی اور ہریمیشی بڑھیں گی اچھی چیچکو آجے یہ میں لائی رحمن الرحمن 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 2-3 سرائی کروں گی ملتا ہمارا پر حلدی دو سے تین دن سے یہ مسائلوں کے اندر سبزی کو فرائی کریں گی دو سے تین منٹ ہو گئے مجھے سبزی کو فرائی کریں گے سبزی کو فرائی کریں گے اس میں لائے لحمانی رہیم تمارٹر مکس کریں گے تمارٹر پیس پر ڈالیں گریوی سبزی میں تیار ہو جاتی ہے اگر آپ ان کو چوپ کر کے ڈالنا چاہتے ہیں تو بیشک چوپ کر کے ڈالیں سبزی کے اندر میں مزید پانی شامل نہیں کروں گی کیونکہ جو ٹیماتروں کا اور لسندرک پانی ہے وہ ہی اس کے لئے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ ہمیں اس کو ڈھک کر اتنی دیر پکاؤں گی یہ گلجیں یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو گیا اور سبزی الحمدللہ ہماری گل جکی ہے اور اس میں بلکل ہلکا ہلکا سپانی ہے اب اس کی سبزی کی بھنائی کریں گے اس سٹیج پر آپ اس میں نمک میں چیک کر سکتے ہیں سبزی کی آپ نے بھنائی کرنی ہے لیکن کوشش کیجئے کہ سبزی ٹوٹیں کیونکہ سابو سابو سبزیاں اچھی لگتی ہیں لیکن اگر آپ کو تھوڑا سی گھلو کی سبزی پسند ہے تو یہ آپ کی چوائز پر ہے اب میں اس کی بھنائی کروں گی یہ دیکھیں میں نے سبزی کے اندر پانی نہیں ڈالا تھا جو ہم نے ایک مادر اور لسنا درک ڈالا تھا اسی کا پانی کافی ہوگی اس میں سبزی کو اگر اسی کے پانی میں پکایا جائے تو بہت مزیگی بنتی ہے ایسے سبزی کو چمچ میں اٹھا اٹھا کر اس طرح سے آپ ڈالیں گے تو سبزی بلکل بھی نہیں ٹوٹے گی اور اسی بھنائی بھی ہو جائے گی تیٹھو دوسرے بہت زمین تیٹھو دے گہ کریں تیٹھو دے گھرم مسالہ 5 دوری 4 دوری مکس مکس کر لیں گے آپ نے بڑے آرام آرام سے اس کو مکس کرنا ہے ورنہ ہماری سبزی ٹوٹ جائے گی اور دیکھیں ایسی کھڑی کھڑی سبزی کتنی ہی مزی کی لگ رہی ہے دیکھنے میں ہی میں آپ کو ڈشاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آلو پینگن کے سبزی کو ہم لوگ تڑکے چاولوں کے ساتھ پسند کرتے ہیں اس لئے میں نے اس کے ساتھ چاول بنائے سبزی ڈالیں گے اس میں یہ دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں الحمدللہ یہ بہت زبردست بنتی ہے سبزی ایسی ہی سابو سابو سی اچھی لگتی ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا یہ دیکھیں الحمدللہ مزیدار آلو پینگن کی سبزی بن کے تیار ہے آپ لوگ بھی ضرور بنائیں فیملی کے ساتھ انجوائے کریں ریسپی اچھی لگیں لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں خوش رہیں آباد رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ